السلام علیکم and very well welcome to all of you ویز آئیز چینل میں اگر آپ پہلے رفتہ جوئن کہہ رہے ہیں تو آپ کو بھی ہو شامدین make sure to subscribe کیونکہ آج کا یہ جو ویک آگے چل کے ہونے والا ہے یہ بہت important ہے آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہونے والی ہے کینیڈا کے بارے میں in fact یہ پورے ہفتے جو ویڈیوز چلنے والی ہیں یہ سب کی سب related ہیں کینیڈا کے مطالق اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بہت زبردست قسم کی update ہوئی ہے کینیڈا میں اور میرے personal point of view سے بھی کینیڈا جو ہے وہ main topic رہنے والا ہے so جو اگلی چار ویڈیوز آنے والی ہیں وہ بہت ہی important ہیں جن میں سب سے پہلے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ share کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کو ویزٹ ویزا apply کرنا ہے اپنے home country سے چاہے آپ جرمنی میں رہ رہے ہیں چاہے آپ اٹلی میں رہ رہے ہیں یا آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں انڈیا میں رہ رہے ہیں ویزٹ ویزا آپ کیسے apply کریں گے دوسری ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا ویزا کینیڈا کا reject کیوں ہوا یس میرا ویزا کینیڈا کا ایک دفعہ پہلے reject ہو چکا ہے وہ detail میں میں آپ کے ساتھ share کروں گا تیسری اور شخص سے اہم ویڈیو جو ہے وہ ہو گئی جو نیا پروگرام شروع کیا ہے کینیڈا رنائی پی کے نام سے رورل نارڈرن immigration پائلٹ پروگرام جس میں اب جو low skill low degree اور low arts والے بندے ہیں وہ apply کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جو کچھ ابھی انٹرنیٹ کے اوپر hype create ہوئی اور بہت سی غلط حبریں بھی پھلائی جا رہی ہیں ان کی کچھ correction کریں گے اور بتائیں گے کہ اس میں کچھ اچھے points کیا ہیں اور کچھ بورے points کیا ہیں اور آپ اس opportunity سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی کینیڈا کے ویزا application کے بارے میں میں نے کینیڈا کی جو ویزا application ہے وہ almost ready کر لی ہے آج جو friday ہے باقی کچھ چیزیں پوری کر کے اور آج میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا جو ویزا سینٹر ہے بارلین میں ادھر ہم اپنی application submit کریں گے اور انشاءاللہ within 2 weeks جو ہے 9 دن کا ویسے waiting time ہے جرمنی کا 9 دن میں اس کا result آ جائے گا ابھی کرنا یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو screen کے اوپر لے کے جاؤں گا اور کچھ چیزیں لکھاؤں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ application جو ہے اس کا format کیسا ہے کتنا simple ہے آپ کو کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم جائیں گے اور ان چیزوں کو سارے print drops کرائیں گے کافیزنگی نکلوائیں گے پکچرز بنوانی ہے وہ important چیز ہے اس کے بعد almost میری file ready ہے اور آج کی جو میری appointment ہے وہ چار بجے گی ہے اور چار بجے تک انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ready کر کے ہم پنچ جائیں گے جمعہ تھا جمعہ پڑھ کے آئے ہیں انشاءاللہ i hope so lucky day ہوگا سو سب سے پہلے یہ ہے کہ میں آپ کو screen کے اوپر لے کے چلتا ہوں کیمرے کو میں turn کروں گا اچھا جی سب سے پہلے یہ application جو ہوتی ہے کوئی بھی آپ کی application ہے study کی ہے visit کی ہے اس کا application form ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنی personal detail دینی ہے جس میں آپ کا نام آپ کی ساری چیزیں آپ کا status کیا ہے profession کیا ہے آپ job کیا کہہ رہے ہیں یا آپ study کہہ رہے ہیں personal detail آپ دیں گے language کے بارے میں بتائیں گے کون سی بول سکتے ہیں passport کی detail دیں گے اپنا national ID document یا جو country of residence ہے جیدھر آپ رہے ہیں جیسے میرا جرمنی ہے میں اس کی details دوں گا details آگے دیں گے visit to Canada اس کی آپ نے بتانی کب جانا ہے کب واپس آنا ہے funds کتنے available ہیں کس جگہ پہ ٹھہر رہے ہیں کیا آپ کے پاس invitation ہے اس جگہ کا یا کہ آپ کسی hotel میں ٹھہر رہے ہیں تو اس کی آپ کو details دینی ہے اور ساتھ form لگانا ہے اس کے بعد آپ کا education کا آ جائے گا education میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی ابھی تک کی جو اپنے education کی purpose آ گیا education آ گئی اور اس کے بعد جو applicants ہے اس کے signature اور date وغیرہ ڈال کے fill کر دے گا so یہ basically اتنا سمپل سا یہ application form ہوتا ہے documents کی جو checklist ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے یہ آپ کو تھوڑا clear کر کے دکھا دیتا ہوں اس میں سب سے پہلے آپ کی application آ گئی جس کو میں نے ٹکمہ کیا ہوا ہے family information آ گئی وہ ٹکمہ کیا ہوا ہے document list میں میں نے fee payment سب سے اوپر ہے وہ کر دی ہوئی ہے وہ لگا دی photocopy of information page of your valid passport travel document وہ بھی لگا دیا two photograph اس کو میں نے ٹکمہ کر دیا لیکن photos ابھی بنوانی ہیں جا کر proof of financial support اس میں آپ کی bank statement salary slip یا جدھر آپ کام کر رہے ہیں وہ لگ گیا purpose of travel اس کو میں نے ٹکمہ کیا ہوا ہے پچھلی دفعہ میں نے یہ ساتھ نہیں لگایا تھا کیونکہ اس میں آپ کا انٹرویو نہیں ہوتا تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ کا جو purpose of travel اس کو ایک پیج کی اوپر آپ لکھ کے ویزا آفیسر کو refer کر دیں دائیں گے اس کو پتہ لگ جائے اور photocopy of your current immigration status اگر آپ دبائی سعودی عرب جرمنی اٹلی فرانس کہیں سے بھی apply کر رہے ہیں تو وہاں پر جو آپ کا status ہے وہ آپ نے ساتھ لگا دینا نیچے parents اور دوسری information اگر آپ کے ساتھ ان کی company ہے تو ہی آپ اس کو fill کریں گے ادروائز اس کی ضرورت نہیں یہ میری جو ہے fee کی payment ہے 100 Canadian dollar ہے یہ میں نے pay کر دی اور یہ ہی that is it یہ simple سی چیز ہے اس کے چل کے ہم نے print out کرانے ہیں so visa application ہے وہ بس اتنی سی simple سی ہوتی ہے اب اس کے ہم نے چل کے کرا لینے ہے print outs نکلوانے ہیں اور ساتھ میں جو pictures ہیں وہ لگ جائیں گی اس کے بعد جیسے کہ 100 Canadian dollar is ویز fee ہے وہ میں پی کر دی بائیو میٹرکس کی fees 85 Canadian dollar میرے معاملے میں پی اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ 10 سال کے لیے valid ہوتے ہیں اور میں نے پہلی دفعہ ویزا apply کیا تھا تو میرے وہ record ہو چکے ہو ہیں سو وہ 10 سال کے سو یہ آپ کا سارا حرچہ ہے یہ ساری چیزیں ریڈی ہیں let's go out اللہ کا نام لے اس کو شروع کرتے ہیں print out نکلواتے ہیں اور یہ file جو ہے جمع کروا کراتے ہیں file ساری complete ہوگی چیزیں مکمل ہوگی سارا process میں اس لیے نہیں شو کر سکا کہ وہ سارے کام کرنے میں دیر کافی لگی اور appointment میں صرف تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا تھا اس لیے میں ساری ریکارڈنگ نہیں اب بھی میں آلیڈی اس کے آفیس کے باہر ہوں یہ جو میرے پیچھے بیلڈنگ ہے یہ VFS سینٹر برلین ہے اب میں submit کروں گا file and then I'll come back سارا پروسس کمپلیٹ ہو گیا file submit ہو گئی 34 یورو جو تھے وہ مزید لگے جس میں VFS کی اپنی فیس اور کچھ چارجز تھے ہوا بہت ہی تیز چل رہی سارا پروسس ٹھیک گیا بس توڑی میری بیعث ہوئی جو ادھر لڑکا کام کر تا دیسی تھا جن کو اگر ان کنٹریز میں جاب مل جائے تھوڑی آفیس کی تو دماغ ان کا حراب ہو جاتا برہ فائل جمع ہو گئی دو ویک میں آج ان سر جلدی آج جائے گا جنرین کے اندر تو نہیں ہے کونسلیٹ جو ویانا سے آسٹریہ سے وہاں پر میرا پاسپورٹ اللہ حافظ